السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد محترم حضرات و خواتین ان عظیم الشان دعاؤں میں سے جنہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر صبح و شام پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صبح اور شام کے وقت نہیں چھوڑا ایک وہ دعا بھی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور امام ابو دعود نے اپنی کتاب سنن میں اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب سنن میں روایت کی ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَعُوا هَذِهِ الدَّعْوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُسْبِحْ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو یعنی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے نہیں ترک کرتے تھے نہیں بولتے تھے جب بھی صبح کرتے اور شام کرتے تو اس وقت اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اس کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں اس دعا کو بھولے روزانہ صبح و شام پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے وہ کون سے دعا ہے فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم اللہم احفظنی من بين يدي ومن خلفي وعن يمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ تُغْتَالَ مِن تَحْتِي یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے اور آپ نے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے آفیت طلب کرتا ہوں آفیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ میں تجھ سے افو کا اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں یعنی اے اللہ میں تجھ سے آفیت طلب کرتا ہوں اور معافی طلب کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے معافی اور آفیت مانگتا ہوں اپنے دین دنیا اہل و عیال اور مال و دولت میں اس کے بعد ہے اے اللہ تُو میرے گناہوں پر پردہ رکھ اور مجھے اپنے غم اور خوف سے امن میں رکھ میری حفاظت فرما غم سے اور خوف سے اے اللہ اے اللہ مجھے حفاظت میں رکھ سامنے سے اور پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور میں تیری عظمت کے واسطے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے کسی مسئیبت میں مبتلا کر دیا جاؤں یہ ہے دعا جس کے کلمات آپ کے سامنے پڑھے گئے جس کا ترجمہ بھی کیا گیا یہ روایت صحیح ہے صحیح ابن ماجہ میں حدیث نمبر تھیری ون ٹو ون پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سنن مدعود میں حدیث نمبر فائیو زیرو سیون فور ہے اور سنن نمازہ میں حدیث نمبر تھری ایٹ سیون ون ہے اب آئیے جانتے ہیں اس دعا کی تشریح اس دعا میں جو کلمات آئے ہیں ان کی توضیح ان کا معنی اور مطلب سمجھ لیتے ہیں اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کیا ہے آفیت طلب کیا ہے آفیت آپ نے مانگی ہے اور اسی سے اس دعا کا آغاز کیا ہے چروعات کی ہے اس دعا میں سب سے پہلے دنیا اور آخرت میں آفیت مانگی گئی ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ آفیت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کو بھی دنیا اور آخرت میں آفیت مل گئی سمجھ اسے خیر اور بھلائی سے مکمل حصہ مل گیا یعنی خیر اور بھلائی کا پورا پورا حصہ اس کو مل گیا ہر طرح کا خیر اور بھلائی اس کو مل گئی جس کو دنیا اور آخرت میں آفیت مل گئی آفیت سب سے اہم چیز ہے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی سب سے عظیم نعمت ہے جس بندے کو آفیت مل گئی دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا چنانچہ امام ترمیزی نے اپنی کتاب سنن میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے بتا دیجئے کہ جس کا میں اللہ تعالی سے سوال کروں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اسے اللہ تعالی سے مانگوں اللہ تعالی سے طلب کروں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے آفیت کا سوال کر آپ اللہ سے آفیت طلب کیجئے آفیت مانگیے پھر کچھ دن گزر گئے تو میں آپ کے پاس آیا پھر سے اور پھر سے میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز بتا دیجئے سکھا دیجئے کہ جو میں اللہ تعالی سے مانگوں طلب کروں سوال کروں تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے عباس اللہ کے رسول کے چچا اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کیجئے یہ روایت بھی صحیح ہے صحیح ترمیزی میں حدیث نمبر 2 سے 190 میں موجود ہے اور سنن ترمیزی میں حدیث نمبر 35 14 میں موجود ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آفیت یہ سب سے عظیم نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا یا انہوں نے جو دریافت کیا تو آپ نے رہنمائی فرمائی وہ یہی کہ آفیت طلب کیجئے اللہ سے آفیت مانگی اس سے معلوم یہ ہوا کہ آفیت سب سے عظیم نعمت ہے جس کو مل گئی اس کی دنیا اور آخرت آباد امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اور اسی طریقے سے امام تلمیزی نے اپنی کتاب سنن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور آفیت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو آفیت طلب کرو معافی مانگو کیونکہ کسی بھی شخص کو یقین کے بعد ایمان کے بعد آفیت سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ملے گی یعنی یقین اور ایمان کے بعد سب سے بہترین چیز اگر کچھ ہے تو وہ ہے آفیت اس سے بڑی چیز اور کسی کو کچھ نہیں مل سکتی یہ روایت بھی صحیح ہے صحیح الجام حدیث نمبر 36 32 میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم احمد جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین پہ ہے اور سنن ترمیزی میں ہے حدیث نمبر 3558 تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آفیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو روزانہ ہر صبح اور شام کو پڑھا کرتے تھے جس میں سب سے پہلے آفیت طلب کی گئی ہے اور بار بار آفیت طلب کی گئی ہے اس لئے کہ آفیت ہی سب کچھ ہے آفیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پابندی کے ساتھ اس آفیت والی دعا کو پڑھا کرتے تھے اب آئیے جانتے ہیں کہ اس دعا میں جو الفاظ آئے ہیں مزید اس کی تشریخ اس کا معنی مطلب ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں اس میں آیا ہے ایک لفظ الاف الاف کا معنی ہوتا ہے مغفرت معافی یعنی گناہوں کو مٹا دینا اور ان پر پردہ رکھ دینا تو جب بندہ کہتا ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ میں تُس سے اف مانگتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تُو میرے گناہوں کو بخش دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کر میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے یہ بہت عظیم دعا ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے جس کے گناہوں پر دنیا اور آخر میں پردہ ڈال دیا گیا تو تو اس کی خوش خسمتی ہے جب گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو پھر جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا تو یہ الافو کا معنی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے ان گناہوں پر میری گرفت نہ کر ان گناہوں پر جو میں نے کیے ہیں مجھے سزا نہ دے بخش دے مغفرت فرما دے ان پر پردہ ڈال دے ایک دوسرا جو اہم لفظ آیا ہے جو اصل ہے اس دعا میں الافیہ الافیہ جس کو آفیت کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی اور نجات جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں یعنی اے اللہ ہم تجھ سے سلامتی اور نجات طلب کرتے ہیں ہمیں سلامت رکھ ہمیں نجات دے ہماری حفاظت فرما ہمیں محفوظ رکھ ہمیں معمون رکھ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ہر مصیبت پریشانی سزا ابتلا اور آزمائش سے امن میں رکھنا حفاظت میں رکھنا یہ معنی ہے العافیہ کا اس طرح کہ اس سے اللہ تعالی برائی کو دور کر دے اور اس کو مصیبتوں اور بیماریوں سے بچا لے اور شرور سے اور گناہوں سے اس کو حفاظت میں رکھے تو اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت دین اہل و عیال اور مال و دولت دولت میں آفیت کا سوال کیا ہے آفیت طلب کی ہے کیا مطلب ہے اس کا دین میں آفیت کا کیا مطلب ہے کہ دین میں آفیت عطا کر مطلب ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جو میری دینداری کو خراب کر دے اور اس میں رکاوٹ بنے جب بندہ کہتا ہے اس دعا کے اندر اپنے رب سے کہ میرے دین میں مجھے آفیت عطا کر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دین میری دینداری میرے ایمان کا معاملہ یہ خراب نہ ہو جائے اور دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے تو اللہ اس طرح کی ہر رکاوٹ سے ہر خرابی سے محفوظ رکھ اور میرے دین اور ایمان کو محفوظ رکھ بہت عظیم دعا ہر فتنے سے اور محفوظ کرنے کی دعا ہے سب سے عظیم چیز اور سب سے اہم چیز جس کی حفاظت ہونی چاہیے وہ ہے دین اور ایمان یہ بچ گیا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کی حفاظت کے لئے ایک سچا اور پکا مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے سب کچھ لٹ جائے لیکن دین اور ایمان محفوظ رہے تو اس کی دعا کی گئی ہے اور دنیا میں آفیت کا کیا مطلب ہے اس دعا میں دنیا میں بھی آفیت طلب کی گئی ہے اللہ سے یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی آفیت عطا کر مطلب کیا ہے اس کا دنیا میں آفیت یعنی ہر اس چیز سے بچنے کی دعا ہے جو کہ بندے کو اس کی دنیا میں نقصان پہنچ دنیا میں ہر نقصان ہر خسارے ہر ضرر سے بچنے کی دعا ہے دنیا میں آفیت مانگنا یعنی دنیا میں ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے بچنے کی دعا کرنا جو بھی مصیبت ہے پریشانی ہے آزمائش ہے نقصان ہے خسارہ ہے ضرر ہے ہر چیز سے نجات بلکہ بچاو ہو جائے اس کی دعا ہے دنیا میں آفیت کا یہ مطلب ہے اور آخرت میں آفیت کا کیا مطلب ہے آخرت میں آفیت سے مراد ہے کہ آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں اور آخرت کی جو سختیاں ہیں اور آخرت میں جو قسم قسم کے عذاب ہیں ان سے بچاؤ طلب کرنا ان سے نجات پانے کی درخواست کرنا جب کہتے ہیں کہ اللہ آخرت میں آفیت عطا کر مطلب آخرت کی ہولناکیوں سے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے یہ مطلب ہوتا ہے اور اہل میں آفیت سے کیا مراد ہے اے اللہ میرے اہل میں آفیت عطا کر مطلب یہ ہے کہ بیوی بچے رشتدار ان سب کو تمام فتنوں سے آزمائشوں سے مسیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ پناہ میں رکھ یہ بہت بہترین دعا ہے انسان خود کے لئے بھی دعا کرے اپنے نفس کے لئے بھی اور اپنے بیوی بچوں اور رشتدار کے لئے بھی بری خوش قسمتی ہے کہ انسان خود بھی محفوظ ہو اور جو اس سے متعلق لوگ ہیں بیوی بچے رشتدار سب محفوظ ہو آفیت میں ہو تو اس کی دعا کی گئی ہے اور مال میں آفیت سے مراد کیا ہے اے روزی مال دولت سب اس میں داخل ہے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے کاروبار کو تجارت کو یا نوکری ملازمت رزق مال دولت جائدات جو کچھ بھی ہے اسے بچا یعنی غرق ہونے سے ڈوب نے سے جلنے سے چوری ہونے سے لوٹ سے برباد ہونے سے تباہی سے تلف ہونے سے ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھ یہ بھی بہترین دعا ہے انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے مال کمانے میں اور مال جمع کرنے میں اور مال بنانے میں اور وہ یوں ضائع برباد ہو جائے تلف ہو جائے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے تو اس کی بھی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالی میرے مال کو محفوظ رکھ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اسباب کی بھی حفاظت کی دعا کی ہے تو اس دعا پر اگر گوھر کریں تو بڑی جامع دعا ہے تمام طرح کے خطرات سے اور تمام طرح کی نقصاندہ چیزوں سے حفاظت ہو نجات ملے بچاؤ ہو اس کی دعا کی گئی ہے اس کے بعد آگے ہے اللہ مستر اور آتی مطلب اس کا کیا ہے کہ اے اللہ میرے عیبوں پر اور میری کمیوں پر پردہ کر ان کو پردے میں رکھ انہیں چھپائے رکھ انہیں لوگوں پر ظاہر نہ کر ہر اس چیز پر پردہ فرما کہ جس کے ظاہر ہونے سے میں لوگوں کی نظر میں برا بن جاؤں برا ہو جاؤں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں میری جو کمیاں ہیں میری جو کوتاہیاں ہیں میری جو غلطیاں ہیں میرے اندر جو عیب ہے نقص ہے کمی ہیں تو اے اللہ تو میرے اور اپنے درمیان اس کو رکھ لوگوں کو اس پر متعلانہ فرم رہا اس لیے کہ عیوب نقائص کوتاہیاں غلطیاں ان کے ظاہر ہونے سے انسان کا وقار انسان کی عزت ہوتی ہے انسان کا مقام اور جو حیثیت ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے تو اس کی بھی دعا کی گئی ہے عزت کی گویا کے تو اللہ مستر عوراتی کا یہی مطلب ہے اس میں شرمگاہ کی حفاظت بھی داخل ہے اللہ مستر عوراتی عورات یہ عورا کی جمع ہیں شرمگاہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے تو اس میں شرمگاہ کی حفاظت کی بھی دعا کی گئی ہے اس طرح سے گویا کے اور مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا سارا بدن یہ شرمگاہ ہے یعنی پردے کی چیز ہے اور چھپانے کی چیز ہے تو مرد عورت سب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کریں شرمگاہ کی حفاظت کی خاص طور سے اس بے حیائی اور بے پردگی کے زمانے میں برائی اور فہاشی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے بندے مومن کو اور اسی طریقے سے مومنہ بندی کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مرحے میری شرمگاہ ہماری شرمگاہ کی حفاظت کر یعنی برائیوں سے فہاشی سے بے حیائی سے اور اس کے بعد آمن روعات آمن امن سے ہے اور امن کیا ہے خوف کی زد ہے یک خوف ڈر غم اس کا جو الٹا ہے اس کی جو زد ہے وہ ہے امن حفظ حفاظت نجات اور روعات جمع ہے روعا کی روعا کا معنی ہوتا ہے خوف غم پریشانی تو کہا گیا ہے آمن روعات یعنی اے اللہ مجھے ہر غم ہر پریشانی ہر خوف سے امن امان میں رکھ یعنی اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا ہے یہ دعا کی گئی ہے کہ مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے خوف زدہ کر دے جس کی ویسے میں گھبراہت کا شکار ہو جاؤ جو مجھے غمگین کر دے مجھے پریشان کر دے تو ہر خوف دہشت اور گھبراہت سے مجھے محفوظ رکھ امن اور امان عطا فرما نفسیاتی طور پر دلی طور پر ذہنی طور پر میں پرسکون رہوں مطمئن رہوں بے خوف رہوں محفوظ اور معمون رہوں یہ دعا کی گئی ہے آمن رو عطی کے اندر یہ بھی بہت عظیم و شان دعا انسان کے پاس سب کچھ ہو سارے مال و اسباب اور مطاع اور سامان عیش موجود ہو لیکن اگر امن و امان نہ ہو دہشت گھبراہت اور خوف سے انسان آزاد نہ ہو تو پھر وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا سب بیکار ہیں اس لئے یہ بہت عام ہے سکون امن امان اور اتمنان اور سلامتی کی دعا کرنا اس کے بعد ہے اللہ اللہم محفظ نی من محفال کیا گیا ہے درخواست کی گئی ہے جو انسان کو حلاق کر دینے والی ہے جس میں انسان کی ہلاقت ہے بربادی ہے خرابی ہے تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کی اور نجات کی دعا کی گئی ہے جو کسی بھی طرف سے آ سکتی چہار جانب سے بلکہ چھے اطراف اور جوانب سے کہیں سے بھی کوئی برائی کوئی حلاق کرنے والی چیز آنا جائے اس کے لئے دعا کی گئی ہے اس لیے کہ جو چھے اطراف اور جوانب ہیں شر پریشانی مسئبت انہیں ہو کر آتی ہیں سامنے سے یعنی آگے سے یا پیچھے سے یا دائیں سے یا بائیں سے یا اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے کوئی آفت آسکتی ہے کوئی بلہ نازل ہو سکتی ہے کوئی برائی کوئی خسارہ آسکتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین سے بچنے کی دعا کی گئی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا انسان بڑا کمزور ہے کہیں سے بھی کوئی مسئیبت آسکتی ہے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں سے بھی اللہ تعالی جس کی حفاظت کر لے اللہ تعالی کی طرف سے جس کو توفیق ہو جائے وہ محفوظ رہے گا اس لئے اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ رب العالمین سے یہی سوال کیا ہے اور یہی طلب کیا ہے کہ اے اللہ ہر طرف سے ہر جہد سے ہر سمت سے میری حفاظت فرما مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ پھر یہ کہ سب سے برا شر شیطان ہے شیطان کی طرف سے جو گرائی آتی ہے شر آتا ہے سب سے برا شر اور گرائی ہے اور اس سے بھی حفاظت کی انسان کو سخت ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ شیطان ہما وقت انسان کی مصیبت کے انتظار میں رہتا ہے اس انتظار میں رہتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی لہاق ہو جائے تو شیطان جو ہے نا شر ہے اور اس کی طرف سے بھی شر اور برائی کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے شیطان بھی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی شر اور برائی اور ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے شیطان کہیں سے بھی آ سکتا ہے انسان کو نقصان پہنچانے کے لئے کہیں سے بھی مسئیبت میں پھنسا سکتا ہے کہیں سے بھی کسی ہلاکت میں یا ہلاکت کی رف دھکیل سکتا ہے خیر بھلائی اور نیکی یہ دعوی بھی کیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے سور عراف آیت مبر سترہ میں اس نے کہا تھا شیطان نے کہا کہ پھر میں آؤں گا انسانوں کے پاس ان کے سامنے سے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور اور بائیں جانب سے میں آؤں گا ان کے پاس یعنی انہیں بہکاؤں گا انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا انہیں مسئیبت اور پریشانی میں ہساؤں گا انہیں ہلاکت کی طرف لے جاؤں گا تمام تر میں کوشش کروں گا ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں چاہوں گا ان کے پاس آؤں انسانوں کے پاس اور انہیں گمراہی اور ہلاکت میں ڈال دوں شیطان نے یہ اول دن سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اس کا یہی کامی ہے تو یہاں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے بہترین دعا ہے اس میں ہر طرح کا شرح ہے گرائی ہے خسارہ ہے نقصان ہے علاقت خرابی اور بربادی کی چیز ہے اس سے پنہ مانگی گئی ہے اور اس سے اللہ تعالی سے حفاظت کا سوال کیا گیا ہے لہذا بندہ ہر دشمن سے دفاع کا محتاج ہے بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ محفوظ رہے ہر طرح کے دشمن سے ہر طرح کے شر سے برائی سے اور اس کا بھی محتاج ہے بندہ کہ اس شر اور برائی سے جو اس کو حفاظت میں رکھ سکے حفظ امان میں رکھ سکے جو اس کو بچائے اس کا محتاج ہے یعنی ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم ہر طرح کے دشمن سے ہر طرح کی برائی اور خسارے سے محفوظ رہیں اور اس کے لئے ہم اس کے محتاج ہیں جو اس سے بچانے والا ہے محفوظ رکھنے والا ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات چنانچہ اس عظیم الشان دعا کے اندر کیا ہے اگر انسان اس پر ہمیشگی برتے اس کی پابندی کرے تو اس کا دفاع کیا جائے گا اس کا بچاؤ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے تمام اطراف اور جہاد سے تمام جوانب سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ وہ محفوظ رہے گا اور کہیں سے بھی نہ شیطان اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہیں کوئی اور شر یا برائی اس تک پہنچ سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین اس کی ہر طرف سے حفاظت کر دیتو اور اللہ کب حفاظت کرے گا جب ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ان دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس میں حفاظت نگہبانی اور نگرانی نجات اور بچاؤ کی دعا کی گئی ہے دعا میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں اس میں کیا اشارہ ہے کیا پیغام ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو نیچے سے بھی خطرناک اور سنگین بلا آفت اور مصیبت پہنچ سکتی ہے نیچے سے زمین سے مثال کی طور پر زمین کی اندر اسے دھسا دیا جا سکتا ہے زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے اور وہ اس میں دھس کے رہ جائے ایسا ممکن ہے تو اس سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے اور زمین میں دھسا دیا جانا یہ بھی ان سزاؤں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے خالق اور مالک موجد اپنے مدبر اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے فرما برداری نہیں کرتے اس پر ایمان نہیں لاتے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے سرکشی کرتے ہیں کفر شرک اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں اور ایمان و عمل کی دعوت کو خبول نہیں کرتے ایمان اور عمل کے راستے پر نہیں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے اور مختلف طرح کی جو سزائیں اللہ کی طرف نازل ہوتی ان میں سے ایک سزا جو بہت سنگین اور خطرناک زمین میں دھسا دیا جانا جب اللہ کی نافرمانی اور دین حق سے سرکشی بڑھ جاتی ہے تو اللہ سزا کے طور پر اور دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے پہلے بھی کیا ہے رب العالمین نے زمین کا عذاب زمین میں زلزلہ برپا کرنا اور زمین میں دھسا دیا جانا چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری سزاؤں کا اور عذاب کا جہاں تذکرہ آیا ہے جو دنیا میں سرکش قوم پر آیا ہے اس میں یہ بھی ہے زمین میں دھسا دیا جانا سرہ انقبوت آیت نمبر چالیس میں ہے یعنی اللہ رب العالم نے فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اپنی گرفت میں کر لیا انہیں دبوچ لیا یعنی انہیں سزا دی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے عمال بد کی وجہ سے کیسی سزا دی اللہ رب العالم فرمائے کہ ہم نے ان میں سے کسی پر آندھی بھیجی توفان بھیجا اور کسی کو سخت کڑا کے نے آ لیا کڑکا چیخ پکار اس کے شکار ہو گئے ان میں سے کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا اور ان میں سے کسی کو غرق آب کر دیا پانی میں ڈبو دیا دریہ میں سمندر میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن ایسے لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے ظلم کرتے تھے یعنی گناہ کا کام کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے دین حق سے سرکشی اختیار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کریم سسم کی اس دعا میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ اپنی پناہ میں رکھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے یعنی زمین کی طرف سے خلاق کر دیا جاؤں یعنی زمین میں دھسا دیا جاؤں مثال کے طور پر تو یہ بہت ہی عظیم الشان دعا ہے اور روزانہ ہر صبح اور شام کو کی جانے والی دعا ہے ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ اگر وہ دنیا اور آخرت میں دین میں اہل وعیال میں مال و دولت میں آفیت چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے سلامتی چاہتا ہے نجات چاہتا ہے بچاؤ چاہتا ہے کسی بھی مسئیبت سے پریشانی سے تو اس دعا کی پابندی کریں روزانہ ہر صبح اور شام کو یہ دعا ضرور پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر صبح شام یہ دعا پرہا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھولا کرتے تھے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے اس دعا کو جیسا کہ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم نے بیان کیا ہے ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے اور اگر ہم آپ کی پیروی جو کہ ضروری ہے کرنا چاہتے ہیں آپ پر ہمارا ایمان ہے تو اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف کرتے ہوئے روزانہ صبح اور شام کے وقت اس دعا کو پڑھیں وہ دعا کیا ہے پھر سے کہہ دوں کہ اللہم انی اسألوکا العافیتا فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوکا الافو والعافیتا فی دینی ودنیایا واہلی ومالی اللہم استر عوراتی واامن روعاتی اللہم احفظنی من بين يدي ومن خلفي وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بیعظمتکا ان اغتال من تحتي کیا مطلب ہے اس کا اللہم انی اسألوکا العافیتا فی الدنیا والآخرا اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألوکا الافو والعافیتا فی دینی ودنیایا واہلی ومالی اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں اور دنیا میں اور اہل میں اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اللہم استر عوراتی اے اللہ میرے گناہوں پر میرے عیبوں پر میری کمیوں میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے وآمن روعاتی اور اے اللہ مجھے ہر خوف سے پریشانی سے گھبراہت سے اپنے حفظ و امان میں رکھ اللہ محفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمین وعن شمالی ومن فوقی اے اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں تجھ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری تجھ سے حفاظت طلب کرتا ہوں اس بات سے تیری عظمت کے ذریعے سے تیری خدرت کے ذریعے سے اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا جاؤں بہت ہی بہترین دعا ہے ہمیں سخت ضرورت ہے سلامتی کی نجات کی حفاظت کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی دین میں بھی اہل وعیال میں بھی مال و دولت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہر طرح سے ہم محفوظ ہوں تو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ عجل و ثواب کے امید کے ساتھ یقین کے ساتھ اس دعا کی پابندی کریں ہر صبح و شام اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں اللہ حب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اس دعا پر ہمیشگی بلتنے کی پابندی کے ساتھ روزانہ ہر صبح اور شام اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکت سے اس کے ذریعے اللہ حب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں ہمیں سلام کی اور نجات بخشے دین میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اہل وعیال میں بھی مال و دولت میں بھی پیشک اللہ حب العالمین توفیق دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ حب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اپنے قدرت سے ہمیں اس دعا کی پابندی کرنے کی توفیق بخشے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرہ